میں مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں فی فرمایا حَتَيْ يَبْلُغَ شَدَّهُ وَأَوْفُ بِالْأَحْدِ اِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْعُولَ اور اپنے وعدوں کو پورا کرو اس لئے کہ وعدوں کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے اپنے وعدوں کو اس نے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے وہ وعدہ بھی جو اہدِ آلست ہم نے کیا تھا سورِ آرہ جس کا تذکر آتا ہے جو اللہ رب العزت نے پورے آدم کے نسل سے جتنے لوگ پیدا ہوں گے پیٹھے سب کو نکالا عالمِ عرواح روحیں جمع ہوئی ہماری پھر سب کو جمع کر کے اللہ نے کہا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اس لئے اس کو اہدِ اَلَسْتُ بُولتا ہے اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا تھا قَالُوا بَلَا ہاں اللہ تو ہمارا رب لیکن اللہ نے پھر بھولا دیا وہ بھولا دیا ہم سے اللہ اور دنیا میں بھیج دیا تو سب نے وہاں یاد رکھیے روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا تو پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو آپ کی پوری نسلیں نکل کر آگئی اس کے بعد اللہ تعالی نے سب سے وعدہ لیا سب سے وعدہ لیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس میں ایک شخصیت کو دیکھا جن کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کون ہے جو میرے اولاد میں سے اتنا تو کہا یہ دعود ہے تو کہا میری چالیس سال زندگی آپ ان کو دے دیجئے میرے طرف سے لیکن جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام نے چالیس سال باقی ہے میرے کیونکہ بھول گئے تھے چالیس سال دے چکے تھے ٹھیک ہے تو اس میں پتہ چلا سارے لوگ تھے سب جمع ہوئے تھے تو ایک تو وہ وعدہ ہوا وعدوں کو پورا کرو جو اللہ سے کر کے آیا ہوں کہ اس کے دین پر چلو اور جنت کی رہا پر چلو دوسرا معاملہ یہ ہے علماء لکھتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے آپس کے جو وعدے ہیں کل آ جاؤں گا پرسو دے دوں گا یہ ہو جائیں گا یہ سب پورے کرنا ہے اس لئے کہ وعدوں کے بارے اللہ فرما رہا ہے اس کے تعلق سے میں مسئولہ پوچھوں گا تم سے اب آج ہمارے وعدے کیسے ہوتے ہیں مجھے بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وعدے پورے کرنا تھو تو اسی کو کہیں گے جس کو پورا نہیں کرنا ہے پوچھونے والی ہے وعدوں کی پوچھونے والی تو وعدہ کیجئے پکا کیجئے وہ وعدہ پکش ہوتا ہے بلنے کے ضرورت نہیں لیکن پھر بھول رہا ہوں دورا رہا ہوں پکا کیجئے اور پورا کرنے کی نیت سے کیجئے اسی کو وعدہ کہتے ہیں وعدہ کرو تو پورا کرو چاہے وہ اہدِ آلست والا ہو چاہے معاملہ دنیا کی کوئی وعد ہے اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے